رحمان الرحیم اسلام علیکم آج ہم کلاس ایٹ کا اردو کا چپٹر نمبر تھری پڑھیں گے شہید پاکستان جو کہ حکیم محمد صحید مرہوم کے بارے میں تحریر ہوا ہے اور ان کے زندگی کے بارے میں یہ چپٹر بنا ہے اس میں ہم حکیم محمد صحید صاحب کی بچپن سے لے کے جوانی تک کی تمام کہانی کو پڑھیں گے اور حکیم محمد صحید صاحب کے نام سے تو ہم سب ہی بہت خوبی واقع ہیں کہ آپ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا نام ہیں پاکستان کے ایک چمکتہ وزتارہ تھے جو تاریخ کے اور آخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا تو چلے چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں ملک اور قوم کی سچی اور ویلوس خدمت کرنے والے قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور تاریخ کے صفات میں ان کے نام جگمگاتے رہتے ہیں حکیم محمد صحید شہید بھی انہی شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے قوم کی تعلیم اور صحت کیلئے اپنی زندگی وقف کر دی تھی شہید پاکستان حکیم محمد صحید 9 جنوری 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے آپ کے بزرگ چینی ترکستان سے ہجرت کر کے پشاور اور ملتان ہوتے ہوئے دہلی پہنچے تھے آپ کے والد کا نام حافظ عبد المجید تھا آپ ابھی دو سال کے تھے کیتیم ہو گئے چنانچہ آپ کی والدہ رابیہ ہندی نے آپ کی پرورش اور بڑے بھائی عبد الحکیم حکیم عبد الحمید نے تربیت کی حکیم محمد صحید بچپن حصہ ذہین اور مہندی تھے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حرز کر لیا ابتدائی دینی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی اردو کے علاوہ فارسی، عربی اور انگریزی قابل اسازہ سے سیکھی 1939 میں آپ نے حکیم اجمل خان کے قائم کردہ طبی کالیج سے طب کا آلہ امتحان پاس کیا اور مریضوں کی خدمت کرنے لگے اپنے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید کے ساتھ مشرقی طب اور دوہ سازی کے ادارے ہمدرد کو تربی دینے میں مصروف ہو گئے حکیم محمد صحید کو قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی آپ دہلی میں قائد اعظم محمد علی جنہ کے گھر جایا کرتے تھے محترمہ فاطمہ جنہ بھی آپ کو بہت عزیز رکھتی تھی آپ بچہ مسلم لیگ میں بھی شامل رہے تھے قیام پاکستان کے بعد آپ نے ہندوستان میں رہنا پسند نہیں کیا اپنا کاروبار اور جاہدہ چھوڑ کر 9 جنوری 1948 کو ہجرت کر کے پاکستان آگئے تاکہ اس نئے ملک کی خدمت کریں اور عوام کی صحت اور تعلیم کے لیے اپنے عظم کے مطابع کام کر سکیں پاکستان میں حکیم محمد صحید کو ابتداء میں بڑی مشکلات بیش ہیں ہر کام نئے سرے سے کرنا پڑا لیکن انہیں نے ہمت نہ ہاری اور پاکستانی عوام کو جہالت اور بیماریوں سے نجات درانے کے لیے رات دن محنت کی انہوں نے ابتداء میں ایک سکول میں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دی پھر کراچی میں کمرہ قرائے پر لے کر معمولی سے سرمایے سے ہمدرد مطب یعنی کلینک قائم کیا اور پاکستان میں پیدا ہونے والی جڑی بڑھیوں سے دوائیاں تیار کر کے بیماریوں کے خلاف جہاد شروع کیا ہمدرد دوخانہ جس کے حکیم محمد صحید تنہا مالک تھے نائنٹین ففٹی تھری میں قوم کے نام وقف کر کے اس کی آمدنی ٹپ، صحت اور تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دی اور خود نگراہ کی حیثیت سے کام کرنے لگے حکیم محمد صحید کو نونحالوں کی تعلیم و تربیت سے خصوصی دلچسپی تھی اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی اہم منصوبے شروع کیے نائنٹین ففٹی تھری میں بچوں کا رسالہ نونحال شائع کیا بچوں کے لیے پاکیزہ اور مفید کتابیں شائع کرنے کے لیے نونحال عدب کا شعبہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں قائم کیا خود بھی نونحالوں کے لیے سو سزائد کتابیں لکھی ایک بہت اعلی درجے کا سکول ہمدرد پبلک سکول کے نام سے قائم کیا نونحالوں کو جمہوری طور طریقے سکھانے کے لیے نونحال اسمبلی کا سلسلہ شروع کیا حکیم محمد صحیح شہید ایک طرف بچے کو علم اور اخلاف سے آراستہ کرنے کے لیے نئی نئی راہیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے تو دوسری طرف انہوں جوانوں کی میاری تعلیم کے لیے بھی فکر مند رہتے چنانچہ انہوں نے صرف اپنے وسائل سے علم و ثقافت کا ایک بہت بڑا علمی ادارہ مدینہ تلحکمت قائم کیا اور اس میں آلہ درجے کی ہمدرد یونیورسٹی بھی قائم کی اس یونیورسٹی میں میڈیکل کی قدیم اور جدید تعلیم کے الگ الگ کالج ہیں جہاں تعلیم پا کر حکیم اور ڈاکٹر پورے ملک کے خدمت کرتے ہیں ان کے علاوہ ہمدرد یونیورسٹی میں علوم انسرام بندبست کرنا انفرمیشن ٹیکنولوجی وغیرہ کی بہترین تعلیم دی جاتی ہے یہی نہیں بلکہ خدمت خلق کے اور بھی بہت سے کام اسی ہمدرد فاؤنڈیشن ادارے کے تحت ہوتے ہیں جو حکیم محمد سعید نے نائنٹین سکسی فور میں قائم کیا تھا نائنٹین سکسی سکس میں حکیم محمد سعید شہید کو ستارہ امتیاز کا اعزاز دیا گیا پھر صدر پاکستان نے حکیم محمد سعید شہید کی شہادت کے بعد پاکستان کا آلہ ترین سیول اعزاز نشان امتیاز دیا ان کی یوم ولادت کے حوالے سے حکومت پاکستان نے نائن جینوری کو بچوں کا قومی دن خرار دیا حکیم محمد سعید وفاقی وزیر بھی رہے اور صوبہ سندھ کے گورنر گی لیکن انہوں نے یہ خدمات بلا معافضہ انجام دی اس دوران انہوں نے مریضوں کا علاج کرنا چھوڑانا دوسرے فلائی کام بند کیے حکیم محمد سعید شہید کی زندگی نہایت سادہ تھی ہمیشہ سفید لباس پہنتے تھے وہ ہر ایک سے اخلاقی سے ملتا تھے معمولی سے معمولی آدمی بھی ان سے اپنا علاج کرا سکتا تھا وہ وقت کے بڑے پابند تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے انہوں نے کبھی زمین خریدی اور ناہین کی کوئی جائداد تھی انہوں نے کوئی جائداد نہیں بنائے وہ ہر قسم کا تاثب ختم کر کے تمام پاکستانیوں میں اتحاد اور محبت پیدا کرنا چاہتے تھے وہ ایک عبادت گزار مسلمان تھے اور ہر پاکستانی میں اسلامی اخلاق پیدا کرنا چاہتے تھے خدمت خلق حکیم محمد صحیح شہید کی زندگی کا اولین مقصد تھا اور خدمت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دی سترہ اکتوبر نائنٹین نائنٹی ایٹ کو انہیں شہید کر دیا گیا حکیم محمد صحیح شہید کا نعرہ تھا پاکستان سے محبت کرو پاکستان کی تعمیر کرو تو آج ہم نے چپٹر پڑھا حکیم محمد صحیح شہید کے بارے میں آئی ہوپ آپ تمام بچوں نے ان کی زندگی کو حوالے سے ہر چیز کو بغور پڑھا ہوگا اور اس کا مطالعہ کیا ہوگا اب ہم چپٹر کے مشکل الفاظ اور الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں ہومورٹ آس ہے آپ لوگ کا اس چپٹر کے سب سے پہلے آپ لوگ مشکل الفاظ لکھیں گے فارسی عقیدت مطب جمہوری انفارمیشن بلاو آوزہ سیول ازاز مدینت الحکمت اولین جڑی بوٹی اور اس کے الفاظ معنی آپ لوگوں نے دوسرے پیچ پہ لکھنے ہیں لفظ ہے تنہا اکیلا بیلوز اس کے معنی ہے بلالج عقیدت سچے دل سے کسی کو تسلیم کرنا ہمت نہ ہارنا یعنی حوصلہ رکھنا قدیم اس کے معنی ہے قرآن راہیں راستہ یومی ویلادر یعنی تاریخ پیدائش کا دن اور اب اس چپٹر کے سوالات جوابات اس چپٹر کے میدان میں حکیم صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے قویشن نمبر تری بچوں کی تربیت کے لئے انہوں نے کیا کیا کام کیے قویشن نمبر فور حکیم محمد صحیح شہید کے زندگی کا اولین مقصد کیا تھا قویشن نمبر فائف حکیم محمد صحیح شہید کا نعرہ کیا تھا اور اب اس چپٹر کے الفاظ جملے آپ کو جو الفاظ دیئے ہیں ان کے اپنے جملے بنانے ہیں مطلب نونحال تور طریقے مشروع کی طب بیلوس میاری تعلیم اور اس کا بک ورک آپ نے کرنا ہے یہ آپ نے بک میں ہی صحیح غلط کے نشانات لگانے ہیں سوال نمبر تین یہ آپ نے بک میں ہی کرنا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں نے چپٹر کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اور اس کی ایکسرسائز کو سمجھ لیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور یوٹیوب پہ ہمارے چینل السہر سیکنڈری سکول کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ